اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اور زکاة فرض نہیں کیا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں پر زکاة اور حج فرض نہیں کیا ہے یہ صاحبِ غصرات پہ صاحبِ سروت پہ فرض کیا ہے جو اس سے انکار کرتا ہے مجرم ہے اللہ اس کو سزا دیں گے اور جو وقت میں زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو وہ زکاة بھی اس کے لئے گنجہ سامپن کے قبر میں اس کے سینے پہ مسلط کر دیا جائے گا بہلال زکاة کی بہت ساری فضیلتیں ہیں زکاة کے تعلق سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کے مجداد کبھی زکاة پہ پھر آپ سے بات ہو گئے اور آپ سے پہلے زکاة پہ کئی بات ہو چکی ہے آپ سے لیکن آج جو ایک سوال ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ بہت سر ہے حضرت مولانا عشرف علی تھانویر حمد fillah نے ایک جگہ تشریف لے گئے وہاں لوگ حضرت کو بہت جانتے نہیں تھے حضرت نے کسی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے تو اٹھنے اورنہوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا حاجی عبداللہ تو بھی 買ت اچھا ماشااللہ پھر انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کا کیا نام ہے مہمان تھے فرمایا نمازی عشرف علی تو وہ کہیں لگی یہ کیا بات ہوئی نمازی اشرف ہوئی آپ نے کتنے حج کیے ہیں کہ ایک ایک بار حج کیا تو آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگ سکتا ہے میں روزانہ پانچ بار نماز پڑھتا ہوں میرے نام کے ساتھ نمازی نہیں لگ سکتا اب لکھا کرو نمازی فلان روزہ دار فلان یہ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کیا رٹ لگی رہتی ہے احسان کی ہے کسی نے اللہ پڑھو نکالو اپنے ناموں کے ساتھ یہ لاحقہ روکو لوگوں کو میرا یہ نام ہے یہ لیا کرو بس حاجی واجی کچھ نہیں تو پتہ چلے گا قیامت کے دن جا کر کے میں حاجی تھا کی نہیں تھا جس کا حج قبول ہوا وہ حاجی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ پاجی ہے ان کا میں نے بیان سنا کہ لوگوں میں آج یہ جو مرض ہے کہ حاجی فلان حاجی فلان یہ نہیں ہونا چاہیے اچھی بات بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک مرتبہ میں یہی رہتا تھا شہر میں ہی تو ایک صاحب سے میں نام نہیں لوں گا ان کا تو بڑی شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے مستقا کہ اچھا جی ایک بات بتائیں میں جی پوچھا جو قرآن کریم حفظ کر لیتا اس کو حافظ جی کہتے ہیں میں بھی کہتے کیا کہنا چاہیے اور کچھ لوگ اور ہیں وہ بیچارے پڑھتے ہیں انہیں مولوی صاحب کہتے ہیں حاجی مولوی صاحب کہتے ہیں ایسے مفتی صاحب بھی کہتے ہیں جو حج کر آتا ہے اس کو حاجی جی کہتے ہیں مہا جی کہتے ہیں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نمازی جی کیوں نہیں کہتے تو خیر ان کے لہجے سے حسد کی کنا کی بوز کی بو آ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیا ایسا ہے حج اور زکاة دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے اللہ نے ان کو الگ منتخب کیا اپنے بند ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز ہر آقل بالغ مرد غورت پر پانچ وقت کی نماز چوبیس گھنٹوں میں فرض کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان اللہ تعالیٰ کا فرمان سب کے لئے ہے اس لئے اس کو نمازی جی نہیں کہا جا سکتا حالانکہ نماز تو میرے مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکو کچھ انڈک ہے شیطان کا مقالعہ کرتی ہے قبر کے اندر آڑ ہے پھر دین کا سطول ہے نماز تو نماز میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں اور نماز کے چھوڑنے والا جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں در لگا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو کچھ مسئلے ایسے ہیں جو عوام کے سامنے نہیں لائے جاتا ہے ورنہ ان سے فساد ہو سکتا ہے جیسے میں نے بھی جمعہ ادا کر دیا کہ نمازی آدموں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو تو میں تو رہا ہوں حدیث ہے اس کی متعلق تو ایسی بات دکھ چھپا کے رکھا گیا اسی طرح سے جو انسان حج کر کے آیا ہے اللہ نے اس کو صاحب عوصد کیا صاحب سروت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات اور ہے وہ ذہن میں رکھیں ہاں جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبے کہا ہے وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا اللہ کہاں سے انتظام کرتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں حج کرنے والے کا عمرہ کرنے والے کا پیسہ اللہ سبحانہ وتعالی رکھتے نہیں ہیں یا تو جانے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں ورنہ تو آنے کے فوراً بعد یہ پیسہ اللہ سبحانہ وتعالی ادا کر دیتے ہیں وہ کس زابیے سے کیرے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں اور میری تو آزمودہ ہے ہاں میری آزمودہ ہے میرا مسمم یقید ہے عین الیقید 줄 بلکل صحیح بات ہے عمرہ کرنے کیلئے کوئی جاہے جانے سے پہلے اس کا پیسہ ادا کر دیں گا حج کرنے کیلئے کوئی جاہے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی وہ پیسہ ادا کر دیں گے پھر حدیث ہے اس کی متعلق اس کے متعلق حدیث ہے کہ حج جو ہے پہلے نمبر پہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ حج کے نام پہ عمرہ لوگ یعنی مالدار لوگ سہر و سیاحت کے لیے جائیں سہر و تفریق کے لیے جائیں دوسرے نمبر پہ فرمایا حج کے نام پہ تاجر لوگ تجارت کرنے کے لیے جائیں تیسرے نمبر پہ فرمایا حج کے نام پہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے جائیں یعنی بھی اکوانگنے کے لیے جائیں اور چوتھے نمبر پہ فرمایا حج کے نام پہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں اور آگے فرمایا کہ حج کر لو ہم تمہیں گنی کر دیں تو آپ یہ بھی نظر دوڑائیں وہی حاجی آپ کو قریب نہیں ملے گا جو حاجی ملے گا اللہ کا شکر ہے اس کے ہاں فرابانی ملے گی کاروبار یہ جو بھی ہے بارال خوشحال ملے گا آپ کو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حدیث ہے اس کے متعلق اب جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ حاجی نہیں کہنا چاہیے نہیں کہلوانا چاہیے اور اگر اس کا حج مقبول ہو گیا ہاں یہ بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو وہ حاجی ہے وہ انتو پاجی ہے تو پاجی کا ترجمہ تو میں نہیں سمجھ پایا کہ پاجی کسے کہتا ہے تو حضرت نے جو یہ کہا کہ اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو وہ حاجی ہے ورنہ تو پاجی اب اس کو یہ کیسے پتہ لگے کہ میرا حج قبول ہو گیا یا تو حضرت اس کی وضاحت فرمائے اور یا پھر کوئی اس کا اور الیکس کوئی طریقہ ہے تو وہ بتا ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ نماز کے تعلق سے اگر کسی نے فجر کی نماز ادا کیا اور پھر زہر کی نماز کی توفیق ہو گئے تو یوں آیا اس کی فجر کی ادا ہو گئی ہے فجر کی مقبول ہو گئی اس کی نماز اگر کسی نے آسری کی پڑھی ہے تو یوں آیا کہ اس کی زہر کی بھی قبول ہو گئی ہے اگر کسی نے مغرب کی پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی آسری کی قبول ہو گئی ہے اگر کسی نے عشاء کی پڑھی تو پتہ یہ چلا اس کی مغرب کی قبول ہو گئی ہے قبولیت کی تو یہ بات ہے اگر حج کا کوئی اور طریقہ ہے قبولیت کے دو حضرت وزاعت فرما دے کہ اس طرح سے پتہ لگے گا حاجی کا حج ہو گیا یا وہ حاجی ہے یا پاجی ہے کم سے کم کم سے کم تھوڑا سا تو تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے اگر کوئی کسی کو حضرت کہے اور وہ اس پہ بول پڑے تو گناہگار تھوڑی ہے یہ عزت تو اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ نے اس کو عزت دی اسے قبول کرنا چاہیے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کو حاجی کہتے تھے وہ حاجی تھے یا پاجی تھے نعوذ باللہ بہتو ایسی بات زبان سے نہیں عدا کرنا چاہتا ہے لیکن آپ خود بھی تو سوچے ان کو حاجی حاجی کہتے اور بھی بہت سارے ہمارے اکابر ایسے ہیں جو ہم نے خود دیکھا ان کے سامنے پتا ہے چلا کہ تحریک علم بند ہو رہی ہے الحاج الحافظ القاری و مولانا فلان فلان سلسل وار ان کے نام بڑے لمبے چوڑے نام ہوتے الحاج پہلے لکھا ہوا ہوتا ان کو متربع کرو ارے اللہ کے بند ہو اللہ نے ان کو توفیق دی ان کے دل میں ولولہ تھا حاج کرنے کا اللہ نے ان کو صاحب غصت بنایا سرود بنایا اور پھر یہ اللہ نے ان کو حاج کے لیے قبول کر لیا تو اب آپ ان پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ حاجی کیوں کہلواتے ہیں چلو وہ تو نہیں کہلوارے ہیں لیکن دوسرا آدمی اگر کوئی ان کو حاجی کی تو وہ کیسے گناہگار ہے اور مثال آپ دیتے ہیں مولانا شرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ ایک جگہ گئے دیہات میں وہاں کوئی صاحب آئے انہوں نے کہا مولانا حاجی فلان اور تم کون ہے میں حاجی فلان اور تم کون ہے میں حاجی فلان اور پھر انہوں نے کہا جی ہمنا سردو آپ نے نام پوچھ لیا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تو انہوں نے کہا میرا نام اشرف علی نمازی ہی ہوگی اور پھر معاف کیجئے گا حضرت ہمارے کوئی آئیڈیل تھو رہی ہے کوئی نبی صاحبی تھو رہی ہے ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں ان کے بتائیوں بات پر عمل کرتے ہیں لیکن آدموں کو آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی اترا بھی نہ مانو اللہ کو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانو جو اللہ سے بڑا آپ کو مانے گا وہ بھی گئے اور جو آپ سے بڑا اللہ آپ سے چھوٹا اللہ کمانے گا وہ بھی گئے سب کو رکھو یہ مسنت دی گئی ہے مسنت دی گئی ہے تعلق کی بنیاد میں نہیں دی گئی ہے مرتبے کی لحاظتی اسلام نے مسنت دی ہے تو میرے بھائی اگر کوئی کسی کو حاجی کہتا تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے نہ چھوٹا گناہ ہے نہ بڑا گناہ ہے آپ حاجی کی عزت کرو تعظیم کرو اللہ سبحانہ وتعالی اس تعظیم کے دفعل میں آپ کو بھی حج کی توفیق سے نماز دیں ہم نے یہ پڑا ہے جو انسان حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دفعل میں حج کی توفیق سے نماز دیتا ہے میں خود بیٹھا ہوں میں حاجیوں کی دعوت کیا کرتا تھا کوئی جانتا ہوا یا نہ جانتا ہوا دس بیس پچاس کلومیٹر کے دائرے میں کوئی آ گیا جب ٹھیک ہے نہیں آیا جب ٹھیک ہے اللہ نے اسی کی خدمت کے نتیجے میں مجھے اس توفیق سے نماز دی مجھے خود کو پتہ نہیں میں نے کدھر سفر کی ہے یہ کوئی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آدمی کو اپنا آپ حاجی نہیں کہلوانا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کو حاجی کہتا ہے تو اس پہ بھی ملی نہیں اٹھانی چاہیے اور وہ اشرف علی نمازی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے کوئی مسئلہ رہا ہوگا حضرت زندہ ہوتے تو ان سے وضاحت کرتے پوچھتے ان سے کہ حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا کچھ ان کو لگا ہوگا کہ یہ آدمی متکبر ہے یا کچھ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے اس وجہ سے حضرت نے کہہ دیا ہوگا ورنہ بڑے بڑے سیدھے سادھے لوگ پڑے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے حاجی کہلوانا چاہیے یا نہیں کہلوانا کوئی ایسا کفر یا شرک نہیں پہنچتا حاجی کہلوانے والا بھی کہ کوئی آدمی یہ کہہ یہ محاجب اللہ تو ایسا نہیں کہ اس نے کوئی شرک کر لیا یا کوئی بدت کر لیا بلکل وہ ایمان سے خارج ہو گیا اتنا بھی توجہ نہ دینی چاہیے اتنے مضبوط طریقے سے بھی بات آگے نہ پہنچانی چاہیے اس لیے کیونکہ یہ حج جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے منتخب کیا ہے اس کو حج کرنے کے لیے بہت ساری فضیلیت ہے حاجی کے لیے اس کے تو آنے کے بعد میں بھی چالیس دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں کی درخواست کی جاتی ہے اس لیے میرے بھائیوں بازرت کے ساتھ میں نے آپ کے یہ بات گوشے گزار کر دی ہے کیونکہ وہ ظاہیر بات ہے بڑے بزرگ ہیں بیچارے جو بھی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما ہے اور اللہ ان کو آفیت کے ساتھ لمبیوں پر عطا فرما ہے ان کو اپنی محبت کی رسی ڈال کے کھینچ لے خوب ان سے دین کا کام لے لیکن میرے بھائی اگر کوئی آدمی اپنا آپ کو حاجی بھی کہلوا دا رہا ہے اور اس نے تو کوئی کفر یا شرک نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حاجی کو حاجی اپنا آپ کبھی اس کے اندر بڑپن آ جائے متکبر ہو جائے اس لیے اس کو روکا گیا اگر کوئی دوسرا اس کو احتراماً حاجی کہتا تو یہ کوئی غلط نہیں ہے نہ کوئی بیدت ہے نہ کوئی یہ شرک ہے نہ یہ کوئی کفر ہے بھائی آپس میں عزت اور احترام کرنا چاہیے آپ اپنے عزت دیلی چاہیے یہی اسلام کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے دوسرا کو بڑا سمجھو اللہ آپ کو بھی بڑا بناتے ہیں